ایک بڑی لطیف بات مجھے یاد آگئی اور دیکھیں اس درویش کا عروج دیکھیں کہ ان پڑھنے والوں میں ایک مرید پیر سید محر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے تھے حضرت عارف گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ کتھے محر علی تھے کتھے تیری صلاح مشتاک اکھی کتھے جھاڑی حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب بھی پڑھ رہے ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ آ رہے حسن خمصورتی لبوں پہ معصومیت بڑا پیار وہ بزرگ آئے تو لوگوں کی نظریں جم گئیں ان پہ دیر تک طالب علم مریدین سالکین ان کی طرف دیکھتے رہے وہ بزرگ تھوڑی دیر ملے روانہ ہونے لگے حضرت شمس العارفین فرمانے لگے مریدوں اور شاگردوں سے پتہ کون ہے حضرت نہیں فرمانے لگے خضر علیہ السلام ہے اور اگر کسی نے ملنا ہو تو گلی میں ہوں گے مل لو سارے اٹھ کے چلے گئے پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے رہے تو آپ نے فرمایا تم نے نہیں ملنا کہنے لگے نئی حضور میں یہی ٹھیک ہوں کم مل لو آئے ہیں بار کہنے لگے حضور اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے ایک در پڑیے محکم پڑیے ایک دے ہی ہو کے مریے اس سے نہ ملوں جس سے خضر بھی ملنے آتا ہے اور پھر کہنے لگے سوڑے میرا خضر تو ہی ہے بھار ختم ہو گئی اپنا سنگی جو سارا دن ساتھ رہتا ہے محنت کرتا ہے محبت کرتا ہے ہر دکھ سوک میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ روڈ رویہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ خستا سلام بھی چلو لے لیں گے ٹائم ملا اور کوئی بندہ باہر سے چل کر کہ تو مفت کی تعریفیں تو ابھی اسے ملا نہیں تجھے کیا پتا وہ کس طرح کا ہے یہ بچارہ جو تیرا بزنس پارٹنر ہے جو تیرے دفتر میں تیرا کلیک ہے جو تیرا پیر بھائی ہے جو مسجد میں تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ رویہ صحیح کر یہ تیرا ہمیشہ کا دوست ہے اس نے ہمیشہ تیرے ساتھ رہا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کے اندر محصت پیدا کر اس کا بھلا کرنے کی کوشش کر اس کو نفع دینے کی کوشش کر ایک بہت بڑے شیع گزریں میں ان کے خدمت میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک شخص اپنی بیوی اور اپنے ازدواجی معاملات کی کوششکایت کارلا تھا تو وہ اس کو سمجھا رہے تھے کہہ رہے تھے مجھے پتہ چلا ہے تو اپنی بیوی کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے وہ دیکھ میری پوپی کی بیٹی کتنی اچھی ہے وہ دیکھ فلاں کس قدر خدمت گزار ہے کہنے لگے تجھے خیال نہیں آتا اگر کبھی تیری پوپو کی بیٹی یا تیری کزن کوئی آ بھی جاتی ہے تو ایک دن تجھے روٹی پکا کے دے لے گی لیکن تیرے سامنے جو روز دسترخان سجاتا ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور تیرے روز کپڑے دھوکے جو تیرے سامنے رکھتی ہے وہ تیری اپنی بیوی ہے اور بچے تیرے ہیں اور ساری ساری رات بیدار رہ کے جو ان کی پرورش کرتی ہے وہ تیری بیوی ہے تو کس طرح کر کے ہمارا یہ مزاد ہے قریب والوں کے ساتھ ہمارا رویہ خشکی کا ایک بزرگ گزرے شیخ حسن ان کا نام تھا ان کا دوست گھارہ آگیا ملنے سائٹ پہ بلا کے کہنے لگا چالیس ہزار دینار کا کرزہ ہے مہربانی کار شیخ فٹا فٹ اندر گئے چالیس ہزار دینار دیئے پیسے دیئے تو اندر آکے چیخیں مار کے رونے لگے زوجہ کہنے لگی اگر اتنا ہی پیسوں سے پیار تھا تو دینے نہیں تھے اب دے لیئے تو رونے لگے ہو تو کہنے لگے تو سمجھ نہیں رہی رو کیوں رہا ہوں کہ بتائیے کہنے لگے میرا سجن تھا میرا دوست تھا اور اس بیچارے پہ چالیس ہزار کا کرزہ تھا مجھے خبر ہی نہیں تھی میں تو رو رہا ہوں کہ بیچارے کو گھار آکے کہنا پڑا ہے اسے بتانا پڑا ہے میں دوست ہونے کا دعویٰ بھی کروں ساتھ بھی رہوں شامے صبح ہماری کٹھی ہو اور وہ اتنا دکھی ہو اور اسے گھار آکے منت کرنی پڑے کہ میرے ساتھ تعاونکار کہنے لگے میں اپنی بیوکوفی پہ رو رہا ہوں اتنی قربتیں تھیں اتنا اللہ نے ہمیں ساتھ رکھا تھا اور میں صرف سکھوں میں یار رہا مجھے خبر ہی نہیں رہی بھائی اس قدر زیدہ وہ لوگ اس رشتے کو سمجھتے تھے یہ رسم نہ سمجھا کریں کہ رسومات ہے تو چلو بات ختم ہو گئی اس کو رسم نہ سمجھیں تعلقات کے اندر دیکھیں کہ آپ اپنے ساتھ والوں کے کتنا کام آ سکتے ان کا خیال رکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف سے انہیں نفع کتنا مل سکتا ہے ہم لوگوں نے جب سے فائدہ لینے کا مزاج بنایا زمانے میں تازگی نہیں رہی حسن نہیں رہا خوبصورتی نظر نہیں آتی جب تک لوگ نفع دینے والے تھے جب تک کسی کا فائدہ کرنے والے تھے تو یوں لگتا تھا کہ ہر پیڑ پھلدار بھی ہے اور ہر پیڑ خوشبودار بھی ہے ہر درخت سایہ دار بھی ہے جب سے ہم نے نفع لینے کا پروگرام بنایا لگتا ہے ہمارا سایہ چھن گیا ہماری خوشبود رخصت ہو گئی اب ہم پھلدار نہیں رہے کچھ فائدہ دینے کا ارادہ کریں دوسروں کے لیے کام آنے کا مزاج بنائے اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں ایک بندہ کبھی کبھی ملتا ہے اس کو پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے حالانکہ بزرگوں نے یہ لکھایا کہ وہ تو کبھی کبھی آیا ہے کبھی کبھی جو تیرے سامنے رہتا ہے تجھے اس کی قدر کئی دفعہ کم ہو جاتی ہے وہ فرماتے ہیں تیرا اصل دوست وہی ہے جو تیرے ساتھ رہتا ہے تُو نے جب عزت دینی ہو وقار دینا ہو پروٹوکول دینا ہو تو تُو نے سب سے پہلے اسے دینا ہے